بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل میں اس بید افشان کلاس ایٹ ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز ٹویلو اے ٹویلو اے کے فرس سیون قویسٹنز میں اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہے ہم میری چینل پر جا کے ان قویسٹنز سے ریلیٹیڈ لیکچرز ایزی لی اٹھینڈ کر سکتے ہیں اور ایزی وی میں آپ جومیٹری سیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کریں گے ریمیننگ قویسٹن ایٹ اینڈ نائن قویسٹن نمبر ایٹ کی سٹیٹمنٹ ہے کنسٹریکٹ این آئی سوسیل ٹرائنگل وید میرمیٹ اے بیز ایکول تو میرمیٹ اے سی ایکول تو 4.5 سنٹی میٹر اینڈ میرمیٹ بی سی ایکول تو 6 سنٹی میٹر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے اے بی لیندھ کتنی لینی ہے 4.5 سنٹی میٹر اور اے سی بھی جو ہے وہ آپ نے کتنے کے لینی ہے 4.5 سنٹی میٹر اور آپ نے ایک آرک لگانی ہے پوائنٹ بی پر وہ کتنے کی لگائیں گے آپ پر 6 سنٹی میٹر کی لگائیں گے یعنی اے بھی ہے آپ پہلے درہ کر لیں گے 4.5 سنٹی میٹر کی پھر اے پوائنٹ پر آپ رکھ کے کمپس کو ٹھیک ہے اور ایک آرک لگائیں گے 4.5 سنٹی میٹر کی پھر بی پوائنٹ پر آپ نے کمپس کو رکھ کے ایک آرک لگانی ہے سکس سینٹی میٹر کی تو آپ کی آئی سو سیلز ٹرائنگل کنسٹرکٹ ہو جائے گی سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہوں گے بچوں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی دیکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں کہ آپ کونسی قویسٹن کس ایکسسائز کا کونسا قویسٹن ایزی ویہ میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی ابھی اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں question number 8 کا سلوشن بچوں ہم کرنے لگے ہیں اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ A,B لائن جو ہے آپ نے لینی ہے 4.5 سینٹی میٹر کی تو یہاں پہ پھر میں A,B لائن لینے لیکن ہوں 4.5 سینٹی میٹر کی یہ میں مارکر سے لوں گی تاکہ آپ کو ایزی لی نظر آ جائے ٹھیک ہے پینسل سے لینے سے وہ ایزی لی نظر نہیں آتی 4.5 یہاں سے یہاں تک یہ 4.5 سینٹی میٹر کی لائن ہو چکی ہے اس کو ہم نیم دیں گے A,B 4.5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پوائنٹ بی پر ٹھیک ہے کمپس کو رکھ کے آپ نے آرک لگانی ہے 6 سینٹی میٹر کی اب آپ کیا کریں گے کہ with the help of scale آپ نے 6 سینٹی میٹر اس کو اوپن کرنا ہے کمپس کو یہاں پہ رکھیں گے سکیل کی ہیلپ سے 6 سینٹی میٹر اسے اوپن کر لیں گے اوپن کر کے ہم یہاں پہ پوائنٹ پہ رکھ کے اس کو ایک آرک یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ آرک لگ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4.5 سینٹی میٹر کی ایک آرک پوائنٹ اے پر لگانی ہے آپ یہاں پہ رکھیں گے اور 4.5 اوپن کریں گے کمپس اور ایک آرک اے پہ رکھ کے ایک آرک ایسے لگا دیں گے اب ہماری یہ دونوں آرک کٹ نہیں کر رہی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے پہلے 6 سینٹی میٹر کی آرک لگائی ہے بی پوائنٹ پر اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا بڑا کریں گے اس کو دبارہ سے 6 سینٹی میٹر میں اوپن کر لیا ہے تو یہ جو آرک ہم نے لگائی تھی اس کو لیند میں کیا کریں گے ایکسٹینڈ کر دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کو کٹ کر سکے یہ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر لیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ کٹنگ ان کی ایزیلی ہو سکے انٹرسیکشن پوائنٹ آ سکے اب یہ جس پوائنٹ پر کٹ کر رہی ہیں اس پوائنٹ کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا سی پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ جو کٹنگ ہے یہ سی پوائنٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سی کو آپ نے اے بی کے ساتھ ملا دینا ہے یہ ملا دیا آپ نے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سی کو اے کے ساتھ بھی ملا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ جو آرک لگائی تھی 6 سینٹی میٹر کے لگائی تھی تو یہاں پہ لکھیں 6 سی ایم اور اے پوائنٹ پہ جو آپ نے آرک لگائی تھی وہ 4.5 سینٹی میٹر کی لگائی تھی تو یہاں پہ لکھیں 4.5 سینٹی ایم یہ آپ کے پچھو آئیس آسیل ٹرائنگل بن چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے اس کے سٹیپس آف کنسٹرکشن لکھنا ہے اب اس کو ہم لکھتے ہیں بہت ایزی وے میں لکھیں گے سٹیپس آف کنسٹرکشن فرسٹ پہ آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے اے بھی لائن درہ کی تھی 4.5 سینٹی میٹر کی آپ یہ ہی لکھیں گے سٹیپ ون درہ میرمنٹ اے بی is equal to 4.5 سی ایم سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے ایک آرک لگائی تھی سٹیپ درہ این آرک آف سکس سینٹی میٹر ایٹ پوائنٹ بی پوائنٹ بی پہ آپ نے رکھے کمپس کو آرک لگائی تھی نا سکس سینٹی میٹر آپ نے یہی لکھ دینا ہے پھر سٹیپ تھری میں آپ لکھ دیں گے درہ اور این ادھر آرک آف کتنے کی لگائی تھی ہم نے اے پوائنٹ پہ 4.5 سینٹی میٹر کی آرک آف 4.5 سینٹی میٹر ایٹ پوائنٹ ای ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کہنا ہے کہ دونوں جو آرک ایک دوسرے کو کٹ کر رہی تھی آپ نے لکھ دینا ہے بوت آرکس انٹرسیکٹ ایچ ادھر ایٹ پوائنٹ سی ٹھیک ہے پوائنٹ سی ہم نے اس کو کہہ لی ہے سٹیپ فور میں آپ لکھ دیں گے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر کیا کیا ہے سی کو بی کے ساتھ جوائن کی ہے اور سی کو اے کے ساتھ جوائن کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لکھ دیں جوائنٹ سی ٹو بی اینڈ سی ٹو اینڈ ٹرائنگل ای بی سی ایس ٹرائنگل یہی بچہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے ایک ٹرائنگل درہ کرنی ہے جو کہ لیندھ جس کی اے بی کی فور پائنٹ فائی سینٹی میٹر ہو اور بی پوائنٹ پر آپ نے ایک آرک لگانے تھی سکھ سینٹی میٹر کے اے پوائنٹ آپ نے لے کے فور پائنٹ فائی سینٹی میٹر کے آرک لگانے تھی تو آپ کی آئی سو سیلز ٹرائنگل بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئیسٹن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم کرتے ہیں کوئیسٹن ایبر نائن ایکسرسائز ٹویلو اے کو کوئیسٹن ایبر نائن اے کنسٹرکٹ درائنگل اے بی سی وید مہیمٹ اے بی سی ایکوال ٹو بی سی ایکوال ٹو فور سینٹی میٹر اے مہیمٹ اے بی سی دیا گئے نا ٹھیک ہے اس میں جو سینٹر والی ٹو ہوتی ہے وہ آپ نے اس کا ایگل اس پوائنٹ پر بنانا ہوتا ہے پوائنٹ بی پر آپ نے سی سٹی ڈگری کا ایگل بنانا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک آرک لگانی ہے وہ بھی آپ نے کس پر لگانی ہے پوائنٹ بی پر آرک لگانی ہے فور سینٹی میٹر کی اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹرائنگل کنسٹریکٹ کر لینی ہے اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں اب اچھا ہم پہلے کیا کریں گے کہ ہم فور سینٹی میٹر کی ایک لائن درا کر لیتے ہیں اے بی لائن ٹھیک ہے سکیل کی ہیلپ سے ہم نے یہاں پہ فور سینٹی میٹر کی یہ لائن لگا لی ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ اے بی ہے اس کو فور سینٹی میٹر پھر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے پوائنٹ بی پر ایک جو ہے اینگل بنانا ہے کتنے کا بنانا ہے سکسٹی ڈگری اب آپ نے پروٹیکٹر کو لے کے پوائنٹ بی پر رکھنا ہے اور سکسٹی ڈگری کا اینگل آپ نے بنانا ہے تو اب آپ یہاں پہ اس طرح پروٹیکٹر کو رکھیں گے کہ یہ جو اس کا اوریجن ہے اس لائن کے بلکل اوپر ہو یہاں پہ ایسے اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے یہ اوریجن اس کا اس طرح بلکل اس کے سامنے ہونا چاہیے سکسٹی ڈگری کا آپ نے اینگل بنانا ہے تو سکسٹی ڈگری اب آپ یہاں سے دیکھیں یہ سکسٹی ڈگری اس کو آپ پوائنٹ یہاں پہ لگائیں اس کے بعد اب آپ نے سکیل کی ہیلپ سے اس پوائنٹ کو کیا کر دینا ہے اس پوائنٹ پہ ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے یہ لائن ڈراؤ کر لی ہے پھر اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوائنٹ بی پر ہی آپ نے ایک آرک بھی لگانی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو انگل بنائے پہلے ہم اس کو لکھے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کتنے کا انگل بنائے سکسٹی ڈگری کا پوائنٹ بی پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک آرک لگانی ہے فور سینٹی میٹر کہ ہم نے کمپس کو لے کے بی دا ہیلپ آف سکیل فور سینٹی میٹر اوپن کرنا ہے یہ یہاں سے یہاں تک فور سینٹی میٹر کی اوپن ہو چکی ہے پوائنٹ بی پر رکھیں گے اس کو کمپس کو ایک آرک لگا لیں گے یہاں پر رکھ کے یہ آرک لگا لی ہے ٹھیک ہے یہ آرک لگ چکی ہے اب اس آرک کو جس پوائنٹ پر یہ کٹ کر رہی ہے اس پوائنٹ کو ہم کہہ لی تے ہیں یہ سی پوائنٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سی کو ایک ساتھ جوائن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کی جو کہا گیا تھا ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہم نے یہ کمسٹرکٹ کر لی ہے یہاں پر جو اپنے بی پوائنٹ پر آرک لگائی ہے فور سینٹی میٹر کی تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے فور سینٹی میٹر یعنی ای بی کی آپ نے ایک لائن درا کی ہے فور سینٹی میٹر کی ایک لائن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پوائنٹ بی پر سکسٹی دگری گر بنایا ہے پھر آپ نے پوائنٹ بی پر فور سینٹی میٹر کی ایک آرک لگائی ہے پھر سی کو آپ نے ایک ساتھ جوائن کر لیا اس پوائنٹ کو جس پر کٹ کر رہے اس کو سی کے لیا ہے اب آپ نے سٹیپ سٹیپ سو کنسٹرکشن لکھنے ہے اب ہم اکارڈن ٹو دیس فیگر لکھتے ہیں سٹیپ سو کنسٹرکشن سٹیپ ون میں آپ نے کیا کیا تھا ایک لائن دراؤ کی تھی فور سینٹی میٹر کی دراؤ میرمینٹ ای بی is equal to فور سینٹی میٹر سٹیپ ٹو اس میں آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے point b پر ایک angle draw کیا تھا construct and angle of sixty degree at point b پھر آپ نے بچو کیا کیا تھا کہ point b پر ہی آپ نے arc لگائی تھی 4 سینٹی میٹر کی سٹیپ 3 میں آپ لکھیں گے draw an arc of 4 سینٹی میٹر at point b پھر c کو آپ نے کیا کیا تھا a کے ساتھ join کر دیا تھا تو آپ لکھ 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 c to a step 4 step 4 میں آپ لکھ دیں گے triangle a b c is required triangle یہ question number 9 complete ہو چکا ہے اب next ویڈیو میں next exercise کے ساتھ میں حاضر ہوں گی چینل کو لائک شاہ سبسکرائب کریں thank you and Allah afis